السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین گرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور انگور آج کل عام دستیاب فل ہے ناظرین صرف اس کو دیکھنا ہی تھندک پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن مجید میں چھ مقامات پر انگور کو ان نعمتوں میں شمار کیا ہے جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں انعام کیا ہے شاید اسی لیے اس کو جنت کا فل بھی کہا جاتا ہے ناظرین فلوں کی گزائیت تماؤں غزاؤں میں اہم ترین اور لطف ترین حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالی نے جہاں انسان کے لیے مختلف اقسام کے اجناس سبزیاں ترکاریاں اور دیگر نعمتیں پیدا کی ہیں وہیں مختلف قسم کے موسمی فل بھی ایسے پیدا فرمائے ہیں جو ذائقہ اور لذت کے اعتبار سے بہترین تأثیرات سے بھرے ہوئے ہیں قدرت نے ان فلوں میں شفا بخشی کے کمالات سمو دیئے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے ایسے ہی ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش فل ہے خاص طور سے خواتین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں بھرپور توانائی پائی جاتی ہے یہ جسم میں تازہ اور صاف خون پیدا کرنے کا سبق بنتا ہے اس کے اندر گزائیت اور توانائی کے بھرپور خزانیں موجود ہیں ناظرین منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگور اور تربوز مرگوب کھزائیں تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ انگور کا چھوٹا سا خوشہ موں میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو بار کھینچ لیتے ناظرین اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بکش فل ہے انگور ہر عمر کی عورتوں کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے یہ جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس کا رس کھانا حضم کرنے کے بعد کھون میں شامل ہو کر کھون کو سہت مند بناتا ہے انگور کا رس ناظرین آدھے سر کے درد اور پیٹ کی بیماریوں کھانسی جسم کی کمزوری کھون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ